جو خصوصیت یہ ہے کہ آج کوکنگ بھی کریں گے اور وہ جو جیسے ہمارے پروگرام کا تیم ہے کہ روایتی علاقائی تو وہ ٹچ ہم دیں گے کہ اپنے کھانوں میں ہمارے جو ٹچ ہو وہ ہو جو ریسپیز ہم بھول گئیں ہم لوگ تھوڑا سے وہ موڈرن ہو گئے نا ہاں ہاں ممی ڈیڈی ٹائپ ہو گئے برگر ہو گئے برگر اور یہ پیزا اور یہ چیزیں تو وہ جو ہماری اپنی اصل اگر میٹے کی بات ہوتی ہے تو ویٹ وہ کانشیس ہو جاتے ہیں ڈائیٹ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ نئی آر میٹا تو نہیں کھاتے تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے پہلے تو کیمہ ملائی ہے اور دوسری جو ریسپی ہے وہ آلو بخارے کی چٹنی اچھا اچھا کیمہ ملائی ہاں جی مطھر مزے کا ہو گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ اپٹابات میں کافی لوگ بناتے ہیں کیمہ ملائی یہ آپ نے کہی ہماری ایک مرہوم پروڈیوسر ہیں سواتی صاحب ان کے کہنے پہ تو نہیں بنائے نہیں کل صحیح میں نے کہا دیا تھا کہ آج یہ ریسپی بنائیں گے اور چونکہ میٹے کی بات ہو اور اگر شادی و بیامے بھی اب یہ میٹا نہیں ملتا بہت کام ملتا ہے صحیح تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے جہاں پہ کیٹو بہت ساری چیزیں زندہ کرتا ہے ایم اشیر آپ کو ہندکو آتی ہے نہیں مجھے نہیں آتی ہندکو میں آپ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ رمضان کی مبارک دے نا میں نے کل سنا تھا شمائلہ سے مچ مچ مبارک ہوں کس چیز دی رمضان دی مچ مچ رمضان دی مبارک ہوں روزے ہیں دی تسان مچ 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 مبارک ہوئے روزے دی روزے دی تسان مچ 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 مبارک ہوں دیکھیں اتنا سا کام ہے ہم محنت نہیں کرتے نا یہی بات ہے یہ کل کو آپ کا رشتہ کر ادھر سے ہو جاتا ہے آپ کو تو بول نہیں پڑے گی لطیف ککنگ آئل ہمارے انہوں نے سپانسر کیا ہے اومیگا سری اس میں ہے غزائیت سے برپور ہے کولیسٹرول فری ہے مختلف قسم کے کھانے آپ اس میں بنا سکتے ہیں چاہے آپ روائیتی بنانا چاہیں چاہے آپ اس میں کانٹیننٹل بنائیں آئل میں آپ کو اچھا لگے گا اور اگر گی کی بات ہو تو گی میں پراتے چونکہ سہری میں آج کل ضرور بنتے ہیں ویسے بھی اور میٹا ہو حلوہ ہو یا پھر ایسی کوئی چیز جو کہ ہماری روائیتی ریڈیشز میں سے ہو تو اس میں لطیف جو بنا سکتی ہیں اس میں اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو وہی روائیتی ذائقہ ملتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے مجھے جو کیمہ ملائی والی ریشپی ہے اس کے لیے مجھے کیمہ چاہیے ایک کلو اور مٹر چاہیے چلے ہوئے ایک کپ مسالوں میں جو ہے وہ دنیا پورڈر ہے زیرہ ہے وہ ایک کپ نمک حضب زائقہ ملائی تین سے چار ٹیبل سپون اور لطیف کوکنگ آئل جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً آٹھ ٹیبل سپون تو اس کے لیے سب سے پہلے پیاس کو فرائی کریں گے آئی میں لطیف کوکنگ آئل میں اور پھر اس کے بعد کیمہ شامل کر کے مسالوں کے ساتھ پکائیں گے دوسری جو ریسپی ہے ہماری جو میں نے ابھی بات کی کہ شادی بیعہ پہ بھی ہم لوگ یہ ریسپی اب بھول گئیں اور آلو بخارے کی شٹنی اس کے لیے مجھے آلو بخارہ چاہیے ایک پاؤ اور اس کے لیے چار مغز چاہیے تقریباً دو ٹیبل سپون یا ایک ٹیبل سپون سے تھوڑے سے زیادہ ہوں تو بیسے اچھے لگتے ہیں اور چینی اس کے لیے چاہیے تقریباً ڈیٹ پاؤ یعنی آدھا کلو سے تھوڑی سی کام اور اس کے لیے پانی ہمیں چاہیے ہوگا دو کپ پہلے یہ لطیف ککنگ آئل میں نے لیا اور دو بڑے چمچ اس میں پیاس کو براؤن کیا اور براؤن کرنے کے ساتھ ہی اس میں میں نے لسنگ کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مسالے شامل کروں گا اور ساتھ ہی کیمہ شامل کر دوں گا اور جیسے انہوں نے کہا کہ وٹامن اے اور ڈی سے برپور ہے لطیف ککنگ آئل ان بناسپتی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملائی مٹر کیمہ بن رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا مزے کا اور آئلی ہوگا لیکن اس کے بعد پھر آپ وہ استعمال کر لیں گے تو کوئی بات نہیں اور دوسری طرف یہ صرف دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ گیس کی طرف جائیں گے اور یہ دیکھیں کہ جو اس کی چٹنی ہے آلو بخارے کی اس میں میں نے تھوڑی سی سرخ مرچ چینی پانی اور سب کچھ حامل کیا اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا بہت کم آنچ پہ یہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہم پکائیں گے تاکہ جو شیرہ ہے وہ تک ہو جب وہ تک ہو جائے گا تو ہمارے جو چٹنی ہے املی والی آلو بخارے والی کوئی بات نہیں اس ٹائم جو یہ چار بجے بچتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگر اس طرح مزے کے کھانے بن رہے ہوتے تو پھر بندے سے بات دردر ہو جاتی ہے تو یہ جو ہم بنا رہے ہیں آلو بخارے کی چٹنی یہ شادی بیاؤں میں لوگ بناتے تھے بہت شوک سے پنڈی والے سپیشلی لیکن اب بنانا کم کر دی لیکن سر آپ کو آج ہی بہت اچھا لگے گا صرف آپ یہ چیک کر لیں کہ جو عموما ہم لوگ کہتے ہیں دار اس کی جو شیرہ بنتا ہے تو دار اس کی بن گئی ہے اور تھوڑی دیر اس کو مزید پکانا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ بالکل سرف کرنے کے لیے ریڈی ہوگا تھنڈا کر کے دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ لطیف ککنگ آئل میں ملائی متر کیمہ جو ہے وہ بنا رہا ہوں اور اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ مزید آلو بخارے کی چٹنی آپ اس کی تکنس دیکھیں کہ جس طرح وہ بات کیتی پہلے ہی کہ شادی بیعہ میں اور سپیشلی پینڈی سائٹ پہ جو شادی بیعہ ہوتے ہیں اس میں جو یہ میٹا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی ہے اور تقریباً سسکی آپ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے احمد اگر آپ اسی جگہ پہ ایک سیکنڈ کے لیے باز ہوں جی 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 تو کیا میں نوشین کو آپ کے پاس بھیجوں جی جی بلکل ببلی کو تاکہ وہ چک کے دیکھ لیں کہ کتنا اس میں مینار دی تو سے جوگے کرے جوگے آو مانگی ہونا میں ہمیں جلدی رہی لیا جلو اپنا کامرہ کے تیج میں سلوٹ کرنا ہوں دا ہے وہ نہیں چلے گے اچھا اچھا میں اسا پتہ ہے زیادہ سلوٹ اچھا میں نہیں کھنی جونا چاہتا یہ دیکھنے کی یہ بنگی ہے اور نماز پڑھنے گئے گئے اچھا اچھا اور جو ہمارا ملائی کیمہ ہے جو بلکل تقریباً یہ ریڈی ہے آپ چون جاتے ہیں کہ ہم جاگے ہم نے اس میں ملائی ایڈ کرنی ہے باقی جو چیزیں ہم نے پہلے شامل کی لطیف کوکنگ آئل ہم نے یوز کیا اور یہ غزائیت سے برپور ہے اور یہ کولسٹرول فری ہے ویٹامن اے اور بی سے برپور ہے تو آپ استعمال کر پڑھیں اچھا احمد بھائی یہاں پہ اپنے جو کریم شامل کی ہے یہ کیونکہ اگر ہم ازارہ کی بات کریں تو وہاں پہ گھروں کے اندر بھی بلائی بلائی تو وہ اگر ڈالی جائے وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے لیکن وہ بلائی یہاں پہ ملتی نہیں ہے یہاں پہ جو دودھ ہوتا ہے سارا تو پاورڈر کا دودھ ہوتا ہے اور وہ ملائی وہ ہوتی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا آپ وہ کرتے ہیں لیکن جو ڈبے میں یہ یلو والا ڈبا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ملائی اچھی ہے ان کے ذائقہ بھی مختلف کمپنیز کی جو مل رہی ہوتی ہیں پیکنگ میں بلائی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو بلائی کی ما ملائی کی ما ملائی کی ما بلائی ان کو پہ چاخنے ہیں نا اسی ملائی اردو پہ بلائی تو ان کو پہ ملائی اور یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں سبز دنیا ہم نے ایٹ کرنا ہے اور تھوڑی سی یہ ادرگ جو ہے یہ ایٹ کرنی ہے اور سبز مرچ اور فائنل یہ ہو گیا ہو گیا بس آپ نے نان منگوانے اسپیشلی اگر افغانی نانوں تو زیادہ بہتر ہے یعنی کہ جو بلائی ہے وہ کی ما پکنے کے بعد پکنے کے بعد انڈ میں اس کو زیادہ پھر پکانا نہیں ہے اگر زیادہ پکائیں گے تو وہ بھی اس کا جو ذائقہ ہے اس کا یہ جو کلر تھوڑا سا اس نے چینج کیا پہلے ریڈش تھا اور اب تھوڑا سا وائٹنس طرف یہ کلر گیا ہے تو پھر کلر بھی خراب ہوگا تو یہ بالکل اب یہ ریڈی ہے بلکل زبردست کوئی شکی نہیں ہے کہ احمد بھائی جب بھی کوئی بھی ڈش بناتے ہیں کھانا بناتے ہیں تو وہ لذیذ ہوتا ہے اور لذیذ ڈبل ہو جاتا ہے جب لطیف بناسپاتی کوکنگ آئل میں جو ہے بنایا جاتا ہے تو ایک ڈش تو ریڈی ہو گئی دوسری دونو 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 ریڈی پھر دل آلو بخارے کی چٹنی ہاں جی وہ بھی بالکل ریڈی اور اصنی انکو بے چاہتے ہیں چٹنی اچھا وہ چٹنی ہوتی ہے جو پشتوں میں ہوتی ہے نہیں اردو میں چٹنی ہوتی ہے اور جو ہنکو ہے نا اس میں چٹنی 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 ٹھیک ہے چلے مجھے یہ لفظ یاد رہے گئے امسل اللہ یہ بلکل ریڈی ہے اور ایک دفع پھر آپ کو ان کے جو لطیف جو ہمارے سپانسر ہے ان کا کہتا چلوں کہ اومیگا 3 جو ہے وہ اس میں موجود ہے ویٹامن A ڈی سے برپور ہے اور غزائیت سے برپور ہے کوئی بھی آپ بنانا چاہیں چاہے وہ کانٹیننٹل بنانا چاہیں چاہے آپ پاکستانی بنانا چاہیں روایتی بنانا چاہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ پراتا سہری میں بنائیں تو سپیشلی گی میں بنائیں بلکل بہت مزے کا بنتا ہے اور حلوہ اس میں بہت مزے کا بنتا ہے تو لاجمی آپ نے ملے گا احمد بھائی جیسے اب سٹارٹ میں بتا رہے تھے کہ ہم روایتی کھانے جو ہیں وہ ہم بنائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کچھ چیزیں ایسی بھی ایڈ کر لیجئے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہ گائی کا دور ہے بلکل تو کچھ ایسی چیزیں جو بہت سستی بھی لوگوں کو ملے اثر ہو جائیں اور گھر کے اندر جو ہے نا اپنی افتاری سہری کے لیے کچھ اچھا سا بنا مجھے حسیز بات پر کہ اب سستہ کچھ بھی نہیں رہا نہیں رہا لیکن پر بھی چلے ہم ٹرائے کریں گے کہ وہ جو بجٹ میں آئے اور وہ ریسیپی جو ہیں وہ شیئر کریں گے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے دونوں ڈشیز کمپلیٹ کر لی ہیں اور دکھنے میں اتنی مزیدار لگ رہی ہیں روزہ ہے ویسے تو مجھے بھیجا گیا تھا کہ چکھنے کے لیے لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ ان کا اپنا نہیں ہوتا تو دوسروں کا تو ہوتا ہے نا ہاں میرا تو ہے تو میں انشاءاللہ افتاری میں اپٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ